اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَلِلْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے السلام علیکم دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سہت یونانی معلومات پر استقبال ہے دوستو آج میں آپ کو سفید دھاک لیوکوڈرما جسے برس کہتے ہیں یہ ایک توچہ روگ ہے اس کے بارے میں جانکاری دینے والا ہو اور اس کا یونانی علاج بتانے والا ہو دوستو یہاں ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو سفید دھاگ ایک توچہ روگ ہے اس روگ سے گرسیت لوگوں کے بدن پر الگ الگ ستھانوں پر الگ الگ آکار کے سفید دھاگ آ جاتے ہیں ویسو میں ایک سے دو پرتیشت لوگ اس روگ سے پرباویت ہے لیکن بھارت میں اس روگ کے شکار لوگوں کا پرتیشت چار سے پانچ ہے شریر پر سفید دھاگ آ جانے کو لوگ ایک کلنگ کے روپ میں دیکھنے لگتے ہیں اس روگ سے پرباویت لوگ زیادہ تر ہتاشاں میں رہتے ہیں اس روگ کے ایلو بیدی اور انیچ قصہ پدتیوں میں علاج ہے سفید دھبے کے سنکیت اور لکشن میں توچہ کا رنگ خراب ہو جانا یا سفید ہو جانا شریر کے کسی بھی بھاگ کی توچہ پر داگ پڑ جانا آدھی شامل ہے یہ سفید دھاگ شریر میں صرف ایک بھاگ پر بھی ہو سکتے ہیں یا کئی بھاگوں میں الگ الگ فیل سکتے ہیں اس کے ٹھوس کارن کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے سفید دھاگ سمبندی روگوں میں انوانشی کی گھٹک بھی ہوتی ہے جو ایک پریوار میں ایک ویکتی سے دوسروں میں بھی فیل سکتے ہیں سفید دھاگ کئی بار انیا چکستہ ستھیتیوں میں سے جڑے ہوتے ہیں جس میں تھائیروڈ روگ بھی شامل ہے اس بات کو نردھاریت نہیں کیا جا سکتا کہ سفید دھاگ ایک ہی جگہ پر رہیں گے یا انیا بھاگوں میں بھی فیل جائیں گے سفید دھاگ کوئی دردناک بیماری یا روگ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سواستہ سے جڑے کوئی انیا دوسپرباؤ ہے سفید دھاگ کا مکھ لکشن تو اچھا کے رنگ کا کچھ کچھ جگہوں پر فکا پڑ جانا یا سفید پڑ جانا ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سفید دھاگ کے یونانی علاج کے بارے میں دوستو یہ جو علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس علاج سے کئی لوگوں کو سفید دھاگ میں فائدہ ہوا ہے اور اس کا بہت اچھا ریزل سامنے آیا ہے لیکن شرط ہے کہ دوائی کو لمبے ٹائم تک لینا پڑتا ہے جب جا کے فائدہ دکھتا ہے دوستو اس میں آپ کو یونانی کمپنی کی چار طرح کی دوائی کو لینی ہے اس میں پہلی دوائی کا نام ہے سفف برس دوسری دوائی کا نام ہے برسینہ تیسری دوائی کا نام ہے خون صفہ صرف اور چوتھی دوائی ہے جو لگانے کی ہے وہ ہے روگن باپچی یہ چار کی طرح کی دوائی آپ کو لینی ہے دوستو اس کے فائدے کے بارے میں بات کرے تو یہ دوائی سفید داگ کو مٹانے میں اچھی طرح کام کرتی ہے لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس دوائی کو لمبے ٹائم تک استعمال کرنا ہے آج کل لوگ دوائی کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن کچھ ٹائم لینے کے بعد فائدہ نہ دکھنے پہ اس دوائی کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو اس بیماری میں فائدہ چاہیے تو اس دوائی کو لمبے ٹائم تک استعمال کرنا پڑے گا دوستو اب جانتے ہیں اس دوائی کو استعمال کرنے کا طریقہ دوستو اس میں پہلا سفوف برس پاودر فرم میں آتا ہے اس کو رات کو سوتے وقت ایک کپ پانی کے اندر ایک چمچ بھگو کر رکھ دینا ہے اور صبح کو اس کو چھننی سے چھان کر اس کا پاودر الگ کر دینا ہے اور پانی کو پی لینا ہے دوستو اب چھانا ہوا جو ملم نکلا ہے اس کو فیک دینا ہے دوسری دوائی جو برسینہ ہے وہ اور خون صفہ برسینہ کے اندر سے پانچ پانچ گرام اور خون صفہ میں سے تیس تیس ایمیل صبح نہارموں اور رات کو سوتے وقت دو ٹائم لے اور چوتھی دوائی جو ہے لگانے والی روگنے باپچی اس کو رات کو سوتے وقت کسی کوٹن کپڑے یا روئی سے اس کو جہاں جہاں داگ ہے وہاں پہ لگا دینا ہے اور کچھ حصوں کے اندر لگانے سے پرہیس کرنا ہے جیسے آنکھ ہے موہ ہے اس جگہوں پہ لگانے سے احتیاط کرے وہاں پہ نہ لگائے باقی ہر جگہ پہ جہاں جہاں داگ ہو وہاں پہ آسانی کے ساتھ لگا دیں اب یہ چاروں دوائی کا لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا دوستو یہ دوائی آپ کو کوئی بھی یونانی شٹور پہ آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور اس کی قیمت کے بارے میں بات کرے تو یہ چاروں دوائی آپ کو تین سو روپیے کے قریب میں مل جائے گی دوستو اب ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اس دوائی کے ساتھ پرہیس ضرور کریں پرہیس کے اندر آپ کو زیادہ نہیں لیکن کھٹائی کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کھٹائی کو آپ کو نہیں لینا ہے دوستو امید کرتا ہو جانکاری اچھی طرح ملی ہوگی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں